دیکھئے بے آگے سبق محل لرہنی والخمر لیس محل للبیع ابتداء لیکن محل لہو بقاء فکذالرہنی فصل فی المتفرقات کتاب الرہن کی آخری فصل آج ہم پڑھیں گے بھئی اور اس میں کچھ متفرق قسم کے مسائل مصنف ذکر فرمائیں گے جن کا تعلق کسی پیچھے جتنی فصلیں گزریں رہن کی ان میں سے کسی سے نہیں بنتا تھا تو ان کو متفرقات کے فصل میں ان کو یہاں اکٹھا اب ذکر کر دیں گے صورت مسئلہ یہ سورت مسئلہ یہ کسی شخص کے پاس انگور کا رس تھا اور اس کی رس کی قیمت دس درہم تھی وہ اس نے کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا اور پھر وہ جو انگور کا رس جو انگور کا شیرہ تھا وہ مرتحن کے پاس پڑے پڑے شراب بن گیا اور پھر پڑے پڑے وہ سرکہ بن گیا اور وہ سرکہ جو ہے وہ بھی دس درہم کا ہے جو رس رکھوایا تھا وہ بھی کتنا تھا دس درہم اور یہ جو سرکہ ہے یہ بھی دس درہم کا ہے اور دین بھی دس درہم تھا دین بھی کتنا لیا تھا دس درہم دین لے کر دس درہم کا رس رکھوایا انگور کا انگور کا شیرہ رکھوایا اور پھر وہ پڑے پڑے شراب بن گیا اور پھر پڑے پڑے سرکا بن گیا اور اس سرکے کی قیمت بھی دس درہم ہے تو یاد رکھئے کہتے ہیں یہ سرکا ابھی بھی رہن ہے درمیان میں شراب بن گیا تھا اور شراب تو محل رہن نہیں تو آپ یہ نہ کہیں اب یہ رہن ہونے سے نکل گیا ہے نہیں یہ ابھی بھی رہن ہے لہٰذا وہ راہن جو ہے وہ دس درہم دے گا اور یہ دس درہم کا سرکا چھڑا لے گا کہتے ہیں عصیر قیمتہ عشارتن توجہ سے بھئی عصیر ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اور ویسے ہی صفت بنتا ہے وہ فیل یا پورا جملہ بن کر صفت بنے گا پورا جملہ بن کر معلوم ہوا جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے خود جملے کے اندر چاہے بیس معارفہ آ جائیں لیکن جب وہ مل جل کر پورا ایک جملہ بن جائے گا تو وہ نکرہ بن گیا اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ اس کے صفت بنتا ہے یہاں بھی عصیر نکرہ ہے اور قیمتہ عشارتن یہ جملہ ہے پورا قیمتہ ہے مبتدہ اور عشارتن ہے اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا ہوا تو نکرہ کے بعد جملہ اسمیا آیا تو یہ اس کی صفت بنے گا توجہ ہے اور صفت بنے گا اور موصوف صفت کا ترجمہ پھر کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں اب دیکھنا ترجمہ کتنا بہترین ہوگا عصیرن قیمتہ عشارتن ایسا رس انگور کا جس کی قیمت دس درہم تھی روحی نبیہ اس کو رہن رکھوایا گیا بیہ یہ ہا زمیر راجے ہے عشارہ کو اس کو رہن رکھوایا گیا دس کے بدلے معلوم ہوا دین بھی کتنا تھا دس درہم فتخم مارا پھر وہ انگور کا جو رس تھا وہ شراب بن گیا وَتَخَلَّلَا یہ وہ بمانے سممہ کے ہے بھئی اور پھر وہ شراب سرکہ بن گئی سرکہ بن گئی وَهُوَ يَعْدِلُهَا اس حال میں کہ وہ سرکہ بھی يَعْدِلُهَا یہاں پھر ہا زمیر عشارہ کو راجے ہے اور عَدَلَ يَعْدِلُهَا کا مانا ہے برابر ہونا اور وہ سرکہ بھی دس کے برابر ہے اس کی قیمت بھی کتنی ہے دس دیکھئے خود بتلا رہے ہیں اَعِلْخَلُ يَعْدِلُهُ عَشَرَةً زمیروں کا مرجع بتلا دیا ہوا زمیر کس کو راجے خل ان کو بھئی سوال پیچھے تو خل کا ذکر نہیں آیا کہتے ہیں بھئی تَخَلَّ لَفِيل تو آیا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس کے زمن میں آگیا سرکے کا ذکر بھی آگیا اور يَعْدِلُهَا تھا مطن میں بتلا دیا يَعْدِلُهُ عَشَرَةً کیا ہوا زمیر کس کو راجے عشارہ کو اَعِلْخَلُ يَعْدِلُهُ عَشَرَةً وہ سرکہ دس کے برابر تھا بَقِيَا رَحْنَم بِهَا تو وہ باقی رہے گا رَحَن ہو کر بِهَا اَيْبِلْعَشَرَةً کہ وہ سرکہ بن گیا اور اس کی قیمت بھی دس تھی قیمت بھی یہ قید اتفاقی ہے ضروری نہیں کیونکہ آپ پڑھ چکے قیمت کے کم ہونے سے دین ساقط نہیں ہوتا لہٰذا اگر اس کی قیمت کم بھی ہو جاتی تو بھی یہ دس ہی کے بدلے رہن رہتا دس ہی کے بدلے رہن رہتا دس درہم دیتا اور پھر اس سرکے کو چھڑواتا ہاں اگر اس سرکے کی مقدار کم ہو گئی خوشک ہو گیا تھوڑا سا تو مقدار کے کم ہونے سے عین کے اندر جب کمی آ جائے تو پھر اس صورت میں دین ساقط ہوتا ہے اگر اس کی عین میں کمی آئی تو پھر اس صورت میں دین بھی اتنا ہی ساقط ہوگا اچھا یہاں سے ذابطہ بتلا رہے ہیں آپ کو قیمتی ذابطہ یاد رکھو جو چیز محل بیع ہے وہ محل رہن بھی ہے یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں جو چیز مبیعہ بن سکتی ہے وہ مرہون بھی بن سکتی ہے اور شراب مبیعہ بن سکتی ہے نہیں تو وہ مرہون بھی نہیں بن سکتی تو کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جو چیز محل ہو بیع کا وہ محل ہوتی ہے رہن کا بھی اور جو چیز بیع کا محل نہیں وہ رہن کا بھی محل نہیں ہے وَالْخَمْرُ لَيْسَ مَحَلًا لِلْبَعِ اِبْتِدَاءً اور شراب جو ہے وہ محل بیع نہیں ہے ابتداء لیکن محل لہو بقاء لیکن وہ بقاء محل بیع ہے وہ بقاء کیا ہے ایک ہے ابتداء ایک ہے بقاء ابتداء کے اعتبار سے شراب جو ہے وہ مبعا نہیں بن سکتی کوئی مسلمان کسی کو شراب بیچنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ محل بیع ہے ہی نہیں یہ مبعا بن ہی نہیں سکتی لیکن بقاء کے اعتبار سے یہ مبعا بن سکتی ہے مثلا کسی نے کسی کو انگور کا رس بیچا عقد ہو گیا لیکن ابھی اس نے انگور کا رس حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہ رس جو ہے شراب بن گیا تو عقد جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا عقد ابھی بھی ہے تو یہ عقد ابتداء شراب پر منعقد ہوا تھا یا ابتداء انگور کے رس پر منعقد ہوا تھا انگور ابتداء ان تو اگر شراب ہوتی تو وہ مبعا نہ بن سکتی لیکن بقاء ان یہ مبعا بن سکتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی آپ یہ نہ کہیں کہ وہ رس شراب بن گیا تھا تو عقد رہن ہی ختم ہو گیا عقد رہن ابتداء ان تو شراب پر نہیں ہو سکتا آپ شراب کو رہن نہیں رکھوا سکتے لیکن بقاء ان شراب جو ہے وہ مبعا اور رہن بننے کے صلاحیت رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد بالخصوص جب شراب دوبارہ سرکا بن بھی گئی تو ابھی بھی وہ رہن ہی ہے تو کہتے ہیں وَالْخَمْرُ لَيْسَ مَحَلًا لِلْبَعِ اِبْتِدَاءً لَاكِن مَحَلٌ لَهُ بَقَان اور شراب جو ہے وہ محل بیع نہیں ہے ابتداء کے اعتبار سے لیکن وہ محل بیع ہے بقاء کے اعتبار سے فَقَدَا لِلْرَهْنِ تو اسی طرح رہن کے لیے بھی ہے یعنی ابتداء رہن کے لیے تو شراب مرہون نہیں بن سکتی لیکن بقاء رہن کے لیے وہ شراب مرہون بن سکتی ہے تو اسی لیے یہ رہن کا عاقد ٹھیک ہو گیا وَشَاتٌ قِيمَتُهَا عَجَرَةٌ رُحِنَتْ بِهَا فَمَا تَتْفَدُ بِغَجِلْدُهَا فَعَدَلَ دِرْهَمًا فَهُوَ الرَّحْنُمْ بِهِ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس بکری رکھائی بطور رہن کے اور اس بکری کی قیمت دس درہم تھی اور دین بھی دس درہم تھا پھر یہ بکری اس مرتحین کے پاس ہلاک ہو گئی اور آپ نے پڑا ہے کہ مرتحین کے پاس رہن ہلاک ہو جائے تو اسی کے بقدر دین بھی ساقت ہو جاتا ہے تو بکری مر گئی لیکن اس نے اس کی خال اتروائی اور خال کو دباغت دی دباغت خال کو محفوظ کیا یعنی اس کو خاص طریقہ ہوتا ہے اس خاص طریقے کے لئے خال کو محفوظ کر لیا اتار لیا محفوظ کر لیا اور قابل استعمال بنا لیا اب یہ جو خال اتاری یہ ایک درہم کی ہے یہ ایک درہم کی ہے تو کہتے ہیں بھئی اب یہ جو خال ہے اس کو رہن ایک درہم دے کر چھڑا لے گا گویا باقی نو درہم ہلاک ہو گئے اور ایک درہم کا رہن رہ گیا تو اتنا ہی دین بھی ساقت ہو گیا لہٰذا ایک درہم دے گا اور ایک درہم کی خال چھڑوا لے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑا ہے رہن کے ہلاک ہونے سے دین کیا ہوتا ہے؟ ساقت یہاں بکری ہلاک ہوئی تو دین ساقت ہوا لیکن اس نے خال کو بچا لیا گویا کچھ حصے کو دوبارہ زندگی دے دی اس کو بچا لیا تو اتنا ہی دین وصول کر لے گا وَشَاتٌ قِيمَتُهَا عَشَرَتٌ یہاں پھر وہی ترکیب شاتن ہے نکرہ اور قیمتُهَا عَشَرَتٌ یہ پورا جملہ اسمیاں ہے مبتدہ خبر ہیں یہ اس کی صفت بنیں گے وَشَاتٌ قِيمَتُهَا عَشَرَتٌ اور ایسی بکری جس کی قیمت دس درہم تھی روحینت بیہا اس کو رہن رکھوایا گیا بیہا ای بیعشرتن دس کے بدلے فَمَاتَتْ وَبَكْرِ مَرْگَئِ فَدُبِغَ جِلْدُوهَا تو دباغت دی گئی اس کی کھال کو فَعَدَلَ دِرْحَمًا تو وہ کھال برابر ہوئی ایک درہم کے فَهُوَ الرَّحْنُمْ بِهِ تو وہ رہن ہے اس ایک درہم کے بدلے میں وَنَمَاءُ الرَّحْنِكَ وَلَدِهِ وَلَّبَنِهِ وَصُوفِهِ وَثَمَرِهِ لِرَاهِنِهِ وَهُوَ الرَّحْنُمْ مَعَا أَصْلِهِ وَيَهْلِكُ بِلَّا شَيْئِنِ صورت مسئلہ یہ بھئی یاد رکھنا رہن کے اندر کوئی بڑھوتری آئے کوئی اضافہ ہو جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی رہن رہے گا مثلا آپ نے اس کے پاس باندی رکھوائی تھی اس باندی نے بچے کو جنم دیا یا آپ نے اس کے پاس گائے بکری وغیرہ رہن کے طور پر رکھوائی تھی اور انہوں نے بچے دے دیئے یا اسی طرح گائے بکری وغیرہ ہے ان کا جو دودھ ہے دیکھو ان کے منافع ان کے منافع ہو چاہے ان میں زیادتی ہو یہ سب چیزیں اسی میں تو اس کا دودھ وغیرہ ہے یا اسی طرح کوئی درخت رہن رکھوائے تھے اور ان درختوں پر پھل لگ گئے تو یہ سب کس کے ہیں کہتے ہیں بھائی کہ جس کی چیز تھی یہ زیادتی اور منافع بھی اسی کے ہیں یہ سب راہن کے ہیں اور ہاں یہ بھی اصل کے ساتھ رہن رہیں گے راہن ان کو لے جانا چاہتا ہے نہیں بھائی یہ اب اس اصل کے ساتھ ہی یہ بھی رہن رہیں گے اور راہن جب پورا دین ادا کرے گا تو رہن کے ساتھ ساتھ ان منافع اور زیادتیوں کو بھی کیا کر لے گا چھوڑوال وصول کر لے گا یہ معنی ہے وَنَّمَا أُرْرَحْنِ نما کہتے ہیں افضائش بڑھو تھری کسی چیز میں جو زیادتی ہو وَنَّمَا أُرْرَحْنِ اور راہن میں جو افضائش ہے کَوَلَدِهِ جیسے کہ اس کے اولاد وَلَّبَنِهِ اور اس کا دودھ وَصُوفِهِ اور اس کے جو بال ہیں اس کے اون بال بھائی یہ جو بھیڑ وغیرہ ہے یا اونٹ وغیرہ کے بال ہیں ان کو اتارا جاتا ہے اور ان سے اونی کپڑے وغیرہ بنایا جاتے ہیں گرم چیزیں تو یہ مراد وہ سوف جو ہے وہ اون یعنی وہ بال مراد ہیں وَصُوفِهِ اور اس کے بال وَسَمَرِهِ اور اس کے پھل جیسے کہ لِرَاہِنِهِ یہ سب کس کے ہیں یہ راہن کے ہیں وَهُوَ رَحْنُ مَعَا أَسْلِهِ اور یہ رہن رہیں گے اصل کے ساتھ یعنی جو اصل رہن رکھوایا تھا اس کے ساتھ یہ بڑھوتری بھی رہن رہے گی وَيَهْلِكُ بِلَا شَئِنِ اور یہ ہلاک ہوگی بغیر چیز کے بغیر کسی چیز کے بدلے یعنی اگر یہ بڑھوتری جو ہے یہ ہلاک ہو گئی وہ گائے بھینس میں بچے دیئے اور وہ بچے ہلاک ہو گئے تو اس کی وجہ سے دین ساکت نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو جو بھی بڑھوتری ہلاک ہو جائے وہ بغیر کسی عوض کے ہلاک ہوتی ہے بغیر کسی چیز کے بدلے وَيَهْلِكُ بِلَا شَئِنِ اور یہ ہلاک ہوں گے بغیر کسی چیز کے فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَقْدِ مَقْصُودًا اس لیے کیونکہ یہ عقدِ رہن میں داخل نہیں ہے مقصود ہو کر کیونکہ یہ عقدِ رہن میں مقصود ہو کر داخل نہیں بھئی عقدِ رہن جب ہوا تھا وہ میں نے گائے بھینسیں تو رہن رکھوائیں تھیں وہ تو مقصود تھے رہن رکھوانا تو وہ تو رکھوانا مقصود تھا یہ بچوں کا رکھوانا تو مقصود نہیں تھا یہ تو بعد میں زیادتی ہوئی ہے تو وہ چونکہ عقدِ رہن کے تحت داخل نہیں مقصود نہیں اس لیے ان کے مرنے سے کوئی دین ساکت نہیں ہوگا یہ معنی ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَقْدِ مَقْصُودًا اس لیے کیونکہ یہ عقدِ رہن کے تحت داخل نہیں ہے مقصود ہو کر فَإِنْ حَلَكَ أَصْلُهُ وَبَقِيَهُوَ فُقَّ بِقِسْتِهِ يُقَسَّمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ فَقِّهِ سورتِ مسئلہ یہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ جو بڑھوتری ہے اس کے مرنے سے دین ساقت نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں معلوم ہوا کوئی دین نہیں اس کے مقابلے میں دین نہیں کیوں کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے اس عقدِ رہن میں یہ مقصود نہیں تھے ان پر رہن منعقد نہیں ہوا تھا لیکن اگر یہ مقصود بن گئے پھر ان کے مقابلے میں بھی دین آ جائے گا اگر یہ مقصود بن گئے جن کا مقصود جس کا انسان ارادہ کرتا ہے کیا کرتا ہے قصد کرتا ہے اگر یہ مقصود بن گئے پھر ان کے مقابلے میں بھی دین آئے گا وہ کیسے کہتے ہیں دیکھو اگر فرض کرو آپ نے اپنی بھینس رکھوائی تھی بطور رہن کے اس بھینس نے بچے دے دیئے اب یہ جو بچے ہیں ان کے مقابلے میں تو دین نہیں لیکن اگر وہ بھینس مر گئی مر گئی اب آپ بچوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو بچے مقصود بن گئے چھڑوانا ان کا مقصود بن گیا آپ کا اب ان کے مقابلے میں دین آئے گا تو اب کیا کریں گے بھینس اس کے پاس مر گئی ہے کہتے ہیں بھینس کی وجہ سے جو نقصان ہوا دین اس سے ساقت ہوگا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھینس کی بھی قیمت لگائیں گے اور بچے کی بھی قیمت لگائیں گے اور اس سارے کے مقابلے میں وہ دین ہو جائے گا توجہ ہے اس سارے کے مقابلے میں وہ دین ہو جائے گا اور پھر جتنا بھینس کے مقابلے میں آیا بھینس کے مرنے سے وہ ساقت ہو جائے گا اور جو بچے کے مقابلے میں آیا وہ واپس کرنا پڑے گا اس کو دے کر چھڑوانا پڑے گا مثلا مثلا ایک شخص نے دس درہم دین لیا اور بھینس اپنی رہن رکھوا دی اور اس بھینس نے ایک بچہ دیا اور پھر وہ بھینس ہلاک ہو گئی اب یہ بعد میں مدت آ گئی وہ چلا گیا اس بچے کو چھڑوانے اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جو دین ہے وہ ادا کر دو بھینس کے مقابلے میں جو دین ہے وہ تو ساقت ہو گیا وہ مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئے تو اس کی قیمت لگائیں گے بھینس کی قیمت بھی لگائیں گے اور بچے کی بھی لیکن اس میں پھر یاد رکھنا بھینس کی وہ قیمت لگائیں گے جس دن مرتحن نے اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا اور اس دن فرض کرو وہ بھینس تھی دس درہم کی دین بھی کتنا تھا دس درہم اور بھینس بھی کتنے کی تھی دس درہم بھینس کی وہ قیمت لگائیں گے اور بچے کی وہ قیمت لگائیں گے جب وہ اس کو چھڑا رہا ہے جس وقت اس کو اور جس وقت چھڑا رہا ہے فرض کرو اب وہ بچہ بھی پانچ درہم کا ہو چکا ہے تو بھینس اور بچے کی کل قیمت کتنی ہوئی پندرہ درہم تو گویا پندرہ درہم کے مقابلے میں دس درہم تھے دین کتنا تھا دس درہم تو گویا پندرہ درہم کے رہن تھا اور دس درہم دین تھا تو اب گویا ہر پانچ درہم کے بدلے ہر پانچ درہم کے بدلے دین کا ایک سلوس آ رہا ہے دین کی ادھر بھی کتنے حصے کر دو رہن کے تین حصے کر دو پانچ پانچ والے ادھر دس کے تین حصے کر دو یہ ہر پانچ درہم کے بدلے سوہ تین سوہ تین تقریباً یہ رہن بن رہا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور پندرہ میں سے کتنے ہلاک ہو چکے دس بھینس ہلاک ہو گئی دس درہم والی تو بھینس دس درہم والی ہلاک ہو گئی ایک سلوس رہ گیا ایک سلوس رہ گیا تو دین میں سے بھی دو سلوس چھوڑ دیں گے اور ایک سلوس یعنی تقریباً سوہ تین کے لگ بھگ وہ درہم ادا کرے گا اور اس پانچ درہم والے بچے کو چھوڑا کر لے جائے گا طریقہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے کتاب پر فَإِنْ حَلَكَ أَسْلُهُ پس اگر اس کی اصل ہلاک ہو گئی وَبَقِيَ ہوا اور وہ نمہ رہ گئی نمہ کی اصل ہلاک ہو گئی جانور ہلاک ہوا اور بچے رہ گیا تو کہتے ہیں فَإِنْ حَلَكَ أَسْلُهُ اگر اصل ہلاک ہو گیا وَبَقِيَ ہوا اور وہ نمہ باقی رہ گئی فُق کا تو اس کو چھوڑایا جائے گا بِقِسْتِ ہی اس کے حصے کے بقدر وہ کیسے طریقہ بتلا رہے ہیں يُقَسَّمُ الدَّینُ عَلَا قِيمَتِ ہی يَوْمَ فَقِّ ہی تقسیم کیا جائے گا دین کو اس نمہ کی قیمت پر يَوْمَ فَقِّ ہی اس کو چھوڑانے والے دن کی اس کے چھوڑانے والے دن جو اس کی قیمت ہے اس پر تقسیم کیا جائے گا وَقِيمَتِ اَسْلِ ہی يَوْمَ قَبْزِ ہی اور اس کے اصل کی قیمت جو قبضے والے دن تھی اس کو نمہ کیو چھوڑانے والے دن اور اصل کے قبضے والے دن کی قیمت پر اس دین کو تقسیم کیا جائے گا وَتَسْقُتُ حِصَّةُ أَسْلِهِ اور اصل کا جو حصہ ہے وہ ساقت ہو جائے گا وَفُقَّ بِقِسْتِهِ اور اس نماء کو چھڑایا جائے گا اس کے حصے کے بدلے میں کَمَا اِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً جیسے کہ دین جو تھا مثلاً وہ دس تھا وَقِيمَةُ الْأَسْلِ يَوْمَ الْقَبْزِ عَشَرَةٌ اور اصل جو بھینس تھی اس کی قیمت قبضے والے دین دس تھی وَقِيمَةُ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفَقِّ خَمْسَتُن اور نماء کی قیمت وہ جو بڑھوتری ہے افضائش ہے اس کی قیمت شڑانے والے دین پانچ ہے فَسُلُسَ الْأَشَرَةِ حِصَّةُ الْأَسْلِ پس دو سلس عشرہ کے عشرہ کے فَسُلُسَ الْأَشَرَةِ پس اصل میں تھا فَسُلُسَانِ دو سلس نون اضافت سے گر گیا فَسُلُسَ الْأَشَرَةِ عشرہ کے دو سلس جو ہیں حصت الْأَسْلِ وہ اصل کا حصہ ہیں فَيَسْقُتُ تو وہ ساقت ہو جائے گا دین وَسُلُسُ الْأَشَرَةِ حِصَّةُ النَّمَاءِ اور دس کا ایک سلس جو ہے وہ نماء یعنی بڑھوتری کا حصہ ہے فَيُفَقُّ بِهِ تو اس کو اس ایک سلس کے بدلے چھڑوایا جائے گا وَزْزَيَادَةُ فِي الرَّحْنِ تَصِحُوَ فِي الدَّيْنِ الْا بھئی ایک اور قیمتی مذابتہ یاد رکھنا رہن کے اندر تو زیادتی ہو سکتی ہے زیادتی کی جا سکتی ہے لیکن دین میں زیادتی نہیں کی جا سکتی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک بھئی دیکھئے ایک شخص نے دوسرے شخص سے دس درہم دین لیا اور اس کے بدلے اس کے پاس اپنی ایک بھینس دس درہم والی رکھوا دی بطور رہن کے اب یہ جو راہن ہے اس نے ایک گائے بھی ساتھ دے دی کہ چلیں یہ گائے بھی آپ اس بھینس کے ساتھ بطور رہن کے رکھ لیں تو دیکھو وہ رہن میں زیادتی کر رہا ہے یاد رکھیں رہن میں زیادتی جائز ہے اب وہ دین دونوں کے بدلے میں ہو گیا گائے اور بھینس دونوں کے بدلے میں ہو گیا لیکن دین میں زیادتی جائز نہیں مثلا ایک شخص نے دوسرے سے یہی صورت بنا لے دس درہم لیے تھے اور دس درہم والی بھینس رکھوا دی اب اس کے پاس پھر گیا کہ بھئی مجھے پانچ درہم اور دے دیں اس نے کہا اس کے بدلے کوئی رہن رکھوا اس نے کہا وہی بھینس اس پانچ کے بدلے بھی رہن ہے تو اب دیکھو وہ دین میں زیادتی کرنا چاہتا ہے اور رہن وہی ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں رہن میں شیوع لازم آتا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں رہن کے اندر رہن مشاع نہیں ہونا چاہیے وہ الگ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اس دس کے بدلے رہن الگ ہونا چاہیے اور اگلے پانچ کے بدلے رہن الگ ہونا چاہیے اور اگر اسی دو دینوں کے بدلے آپ معلوم ہو یہ دو دین بن جائیں گے ایک ہی چیز رہن ہوئی تو اس میں تو شیوع آ گیا اس ایک ہی حیوان یعنی اس ایک ہی رہن کا کچھ حصہ کس کے بدلے ہے دس کے بدلے اور کچھ حصہ کس کے بدلے ہے پانچ کے بدلے اور کون سا پانچ کے بدلے ہے کون سا دس کے بدلے ہے کیا اس کو الک کیا جا سکتا ہے الک کیا ہی نہیں جا سکتا تو دیکھو رہن میں شیع آ گیا کون سا کس کے بدلے ہے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور رہن شیع کو قبول نہیں کرتا تفصیل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ نے پڑا تھا کوئی زمین رکھوانا چاہتا ہے اور اس زمین میں کسی دوسرے کا بھی حصہ ہے تو وہ زمین نہیں رکھوا سکتا اپنا حصہ الگ کرے پھر رہن رکھوائے کیونکہ مشاع چیز کا رہن رکھوانا ٹھیک نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ زیادت فر رہن تصح وفی الدین اللہ اور زیادتی کرنا بڑھا دینا رہن میں تصح یہ صحیح ہے وفی الدین اللہ اور دین میں صحیح نہیں ہادا عند ابی حنیفت ومحمد رحمہم اللہ تعالی رحمتن واسع اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تجوز زیادت فی الدین ایزن امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں بھی زیادتی جائز ہے کس میں وہ فرماتے ہیں رہن میں بھی زیادتی جائز دین میں بھی زیادتی کی جا سکتی ہے فَإِنَّ دَيْنَ بِمَنْزِلَتِ السَّمَنِ اس لیے کیونکہ یہ جو دین ہے یہ سمن کے بددرجے میں ہے وَزْزَيَادَتُ فِي السَّمَنِ تَجُوزُ اور سمن میں تو زیادتی جائز ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رہن ہے یہ جو رہن ہے یہ مبعے کے درجے میں ہے اور یہ جو دین ہے یہ سمن کے درجے میں ہے توجہ ہے اور مبعے میں اور سمن میں تو بالاتفاق زیادتی جائز ہے مثلا میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی سو روپے کے بدلے میں وہ کتاب جب میں نے دیکھی مجھے بڑی پسند آئی میں نے آپ کو سو کے بجائے دو سو دے دیئے تو میں نے سمن میں زیادتی کر دی کہ آپ یہ دو سو رکھیں بھئی اس کتاب کے بدلے میں تو دیکھو سمن میں زیادتی جائز ہے اور مبیعے میں بھی زیادتی جائز ہے میں نے آپ سے سو روپے میں ایک کتاب خریدی آپ ایک کے بجائے مجھے دو دے دیتے ہیں کہ آپ یہ دونوں کتابیں رکھیں سو میں تو مبیعے میں بھی زیادتی جائز اور سمن میں بھی زیادتی کیونکہ آپ مبیعے میں جب زیادتی کر رہے ہیں کسی کا حق مار رہے ہیں یا اپنی ہی چیز زائد مجھے دے رہے ہیں اپنی ہی چیز زائد دے رہے ہیں آپ کو حق ہے اور میں جب آپ کو ایک کتاب میں سو کے بدلے خریدی لیکن سو کے بدلے جب میں دو سو دے رہا ہوں تو کسی کا حق مار رہا ہوں یا اپنی ہی چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنی ہی چیز حوالے کر رہا ہوں تو لہذا مبیعے میں بھی زیادتی جائز اور سمن میں بھی زیادتی جائز ہے تو رہن بھی اسی کی طرح ہے تو اس میں بھی رہن میں بھی زیادتی جائز اور دین میں بھی زیادتی جائز ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَعِنْدَ أَبِي يُوسف رحمہ اللہ تَجُوزُ زیادتُ فِي الدَّینِ ایزان کے دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے فَإِنَّ الدَّینَ بِمَنزِلَتِ السَّمَنِ کیونکہ دین جو ہے وہ سمن کے درجے میں ہے وَزْزَيَادَتُ فِي السَّمَنِ تَجُوزُ اور سمن میں تو زیادتی جائز ہے قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں اَزْزَيَادَتُ فِي الدَّینِ تُو جِبُو شُیُعَ فِي الرَّحْنِ کہ زیادتی دین کے اندر یہ ثابت کرتی ہے تُو جِبُو اَئِ تُسْبِتُ یہ ثابت کرتی ہے شُیعُ کو فِي الرَّحْنِ کس میں؟ رہن اور رہن تو شُیعُ کو قبول نہیں کرتا رہن کو مشع نہیں ہونا چاہیے بلکہ محووظ ہونا چاہیے یعنی تقسیم شدہ وَعِنْدَ زُفَرَ وَشَّافِعِيِّ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَ رَحْمَتَوَا سِعَا لَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُمَا امام زفر اور امام شافر رحموں اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کے اندر بھی زیادتی جائز نہیں نہ رہن میں زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ دین میں جیسے کہ ان کے نزدیک مبیع اور سمن میں بھی زیادتی جائز نہیں وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے یہ تفصیل گزر چکی ہے کتاب البیوع میں فَإِنْ رَحَنَ عَبْدًا يَعَدِلُ أَلْفًا بِأَلْفٍ فَدَفَعَ عَبْدًا كَذَلِكَ رَحْنًا بَدَلَ الْأَوَّلِ فَهُوَ الرَّحْنٌ صورت مسئلہ یہ میں نے آپ سے دس لاکھ روپیہ دین لیا اور اس کے بدلے آپ کے پاس اپنا غلام دس لاکھ والا رکھوا دیا کچھ دنوں کے بعد مجھے ضرورت پڑھئی کیوں کہ وہ غلام جو تھا ماہر تھا کاریگر تھا کسی چیز کا میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ دس لاکھ والا غلام آپ کے پاس جو میں نے رہن رکھوایا ہے یہ غلام مجھے دین اور اس کے بدلے یہ دوسرا غلام یہ بھی دس لاکھ کا ہے یہ آپ بطور رہن کے رکھ لیں چنانچہ میں نے دوسرا غلام آپ کے حوالے کر دیا توجہ ہے تو کیا میرا دوسرا غلام آپ کو دیتے ہی وہ بھی رہن بن جائے گا کہتے ہیں نہیں جب تک پہلے غلام کو واپس نہیں کرے گا تب تک پہلا غلام ہی رہن ہے توجہ ہے تو میں نے دوسرا غلام آپ کو دے دیا وہ غلام اب آپ کے پاس امانت ہے جب آپ مجھے اپنا پہلا غلام واپس کر دیں گے تو اب یہ جو دوسرا غلام ہے یہ رہن بن جائے گا اس کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک غلام آپ کے پاس مر جاتا ہے میں نے دوسرا آپ کو دے دیا آپ نے ابھی مجھے پہلا واپس نہیں کیا تو ان میں سے اگر کوئی ایک مر گیا تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا بتائیے دوسرا میں نے دے دیا کیا بھی وہ رہن بنا ہے نہیں بنا تو وہ امانت حالاک ہوئی آپ پر کوئی زمان نہیں اور اگر آپ کے پاس دونوں آپ کے پاس ہیں لیکن پہلا والا آپ کے پاس مر گیا تو زمان آئے گا کیونکہ وہ رہن تھا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اگر کسی نے رہن رکھوایا ایسا غلام جو ہزار کے برابر ہے ایک ہزار کے بدلے یعنی دین بھی کتنا تھا ایک ہزار اس کے بدلے رہن رکھوایا پھر اس نے حوالے کیا ایسا غلام کا ذالکہ جو ایسا ہی تھا یعنی اس کی بھی اتنی ہی قیمت تھی رہن بطور رہن کے دیا بدل الاولی پہلے کے بدل کے طور پر اس کے بدلے کے طور پر فہو الرہنن ایل اول الرہنن تو وہی رہن ہے یعنی پہلا ہی رہن ہے حَتَّى يَرُدَّهُ کی جگہ کب کرے گا جب پہلے کو واپس کر دے گا یہ معنی ہے بِعَنِ يَرُدَّ الْاوَّلَ الْرَاهِنِ بَا این صورت کہ وہ واپس کر دے پہلے کو رہن کو فَحِينَ اِذِن يَسِيرُ السَّانِ مَزْمُونًا تو اس وقت پھر دوسرا جو ہے وہ مضمون ہو جائے گا اب وہ امانت نہ رہا اب وہ رہن بن گیا وَلَوْ عَبْرَ الْمُرْتَحِنُ رَاهِنَهُ عَنْدَيْنِهِ اَوْ وَحَبَهُ مِنْهُ فَحَلَكَ الرَّهْنُ حَلَكَ بِلَا شَيْئِن صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے آپ کے پاس آپ سے دس لاکھ روپے دین لیا اور آپ کے پاس اپنا ایک غلام رکھوا دیا دس لاکھ والا اور پھر آپ کو اللہ نے خوب مال دے دیا آپ مالدار ہو گئے اللہ آپ سب کو خوب وسیح حلال رزق نصیب فرمائے آپ خوب مالدار ہو گئے اللہ نے آپ کو بہت مال دیا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ جو آپ نے میرا دس لاکھ دین دینا تھا وہ میں نے آپ کو ماف کر دیا دیکھو مجھے بری کر دیا دین سے یا آپ نے مجھے کہا بھئی وہ جو دس لاکھ تھا وہ میری طرف سے آپ کو ہیبہ ہو گیا تحفہ ہو گیا اس کو میری طرف سے آپ رکھ لیں تو اس دین کو ہیبہ بنا دیا یا اس دین کو ماف کر دیا ابھی میرا وہ غلام آپ کے پاس بطور رہن کے آپ کے پاس ہی ہے آپ نے ماف کر گیا اور آپ نے میرا غلام واپس کرنا تھا لیکن اتفاق سے اسی رات وہ غلام آپ کے پاس ہلاک ہو گیا تو کیا اب آپ پر کوئی زمان آئے گا کیونکہ رہن میں تو زمان آتا ہے کہتے ہیں نہیں اس صورت میں جو مرتحن ہے اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا کوئی زمان نہیں آئے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زمان آئے گا اور ان کی دلیل قیاس ہے ان کی دلیل کیا ہے قیاس اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو غلام مرتحن کے پاس ہلاک ہوا ہے یہ اس کے زمان میں تھا کس کے؟ زمان میں تھا دین کے بدلے تھا لہٰذا اب ہلاک ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے دین ساقت ہوتا ہے اور دین تو اس نے ماف کر دیا ہے لہٰذا اب اس پر زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئے جبکہ ہمارے نزدیک نہیں بھئی اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں اگر بری کر دیا مرتحن نے راہن کو اپنے دین سے یعنی اس کو ماف کر دیا دین یا وہ دین اس کو ہبا کر دیا تحفے کے طور پر دے دیا کہ وہ میری طرف سے آپ تحفے کے طور پر رکھ لیں جو پیسے لیے تھے فحالا کر رہنو پھر اس کے بعد رہن حلاق ہو گیا اے فی ید المرتحینی یعنی مرتحین کے قبضے میں ہی تو حلقہ بلا شئین تو وہ حلاق ہوا بغیر کسی چیز کے بدلے میں وہاد استحسان اور یہ کیا ہے استحسان ہے وفی القیاسی حلقہ بددینی اور قیاس میں تو وہ دین کے بدلے حلاق ہوا ہے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا دوسری صورت میں نے آپ کے پاس اپنا غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا اور دس لاکھ دس لاکھ دین لیا تھا آپ سے اب آپ مجھ سے پورا دین وصول کر لیتے ہیں لیکن ابھی آپ نے غلام واپس نہیں دیا غلام واپس نہیں دیا یا آپ نے کچھ تھوڑا سا دین میرے سے آدھا وصول کر لیا ہے ابھی پورا دین وصول نہیں کیا وہ غلام آپ کے پاس حلاق ہو گیا تو یاد رکھئے آپ پر زمان آئے گا اس پورے غلام کا زمان آپ پر آئے گا یہ صورت کیا تھی کہ راہن نے خود پورا دین ادا کیا یا بعض دین ادا کیا دوسری صورت کسی تیسرے شخص نے کسی تیسرے شخص نے وہ دین آپ کو ادا کر دیا یا پورا دین ادا کیا یا بعض دین اور ابھی آپ نے وہ رہن واپس نہیں کیا تھا کہ وہ آپ کے پاس حلاق ہو گیا تو بھی اس صورت میں آپ پر زمان آئے گا صورت سمجھ میں آ رہے ہیں دوسری صورت پہلی صورت کیا تھی راہن وہ دین ادا کرتا ہے پورا دین یا بعض دین اور مرتحن کے پاس واپس کرنے سے پہلے رہن حلاق ہوا تو اس پر زمان آئے گا یعنی وہ دین کے بدلے حلاق ہو گا دوسری صورت بھئی کہ کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ مرتحن کو دین کی ادا کی کرتا ہے چاہے پورے دین کی ادا کی کرے چاہے کچھ دین کی ادا کی کرے اور ابھی مرتحن نے وہ رہن واپس نہیں کیا تھا کہ وہ رہن اس کے پاس حلاق ہوا تو یاد رکھئے ابھی بھی وہ زمان میں تھا تو اس کی وجہ سے زمان آئے گا اور دین ساقت ہو جائے گا اور وہ جو پیسے اس نے وصول کیا ہیں وہ اس کو واپس کرنا پڑیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تیسری صورت بھئی میں نے آپ کے پاس اپنا غلام رہن رکھوایا تھا اور دس لاکھ کا غلام تھا اور دین بھی میں نے جو دین آپ سے لیا وہ بھی دس لاکھ ہے پھر بعد میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ جو دس لاکھ میرے دینے ہیں اس کے بدلے آپ مجھے اپنی یہ گاڑی فروخت کر دیں تو اس دین کے بدلے آپ کوئی چیز مجھ سے خرید لیتے ہیں اس کے بعد خرید لی گاڑی آپ نے اور اس کے بعد پھر وہ رہن آپ کے پاس حلاک ہوا تو یاد رکھئے اس صورت میں بھی زمان آئے گا اور وہ دین ساقط ہو جائے گا اور وہ گاڑی آپ کو واپس لٹانا پڑے گی تیسری صورت بھئی کہ میں نے دس لاکھ دین دینا ہے اور مدت ہم نے مقرر کی ہے دس ماہ کے بعد میں ادا کروں گا لیکن آپ کو پیسوں کی فوری ضرورت پڑ گئی اور اب آپ نے مجھ سے بار بار مطالبہ شروع کیا میں نے کہا بھئی فلا مدت متعین ہوئی ہے مدت جب آئے گی تو اس وقت میں آپ کو ادا کر دوں گا اس وقت میں ادا نہیں کر سکتا آخر آپ نے مجبور کیا ہم نے صلح کر لی اس بات پر کہ چلو یہ میری گاڑی آپ لے لو دین کے بدلے گاڑی لے لو یہ صلح کر لیا بیع نہیں کی بلکہ اب صلح کر لی اور صلح میں تو کمی بھی ہو سکتی ہے عموما ہوتی کام پر صلح ہے وہ گاڑی مثلا نو لاک کی تھی تو میں نے کہا اس میں تو میرا فائدہ ہے چلو ٹھیک ہے میں گاڑی دے دیتا ہوں تو چنانچہ صلح کر لی وہ گاڑی میں نے آپ کو دے دی اور آپ نے ابھی رہن واپس نہیں کیا تھا کہ وہ غلام آپ کے پاس ہلاک ہوا تو زمان آئے گا دین ساقت ہو گیا اور معلوم ہوا یہ صلح تو ختم ہو گئی لہٰذا وہ گاڑی اب آپ کو واپس کرنا پڑے گی تیسری صورت بھئی میں نے آپ کا دس لاکھ دین دینا ہے میرا غلام آپ کے پاس رہن ہے میں نے آپ سے کہا کہ بھئی میرا یہ جو دین ہے یہ بکر آپ کو ادا کرے گا بکر کو اور بکر نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں بھئی اب یہ دین میرے ذمہ ہو گیا میں آپ کو یہ دین ادا کرتا ہوں یاد رکھو اس کو کہتے ہیں حوالہ ایک ہوتا ہے کفالہ کفالت میں کوئی شخص دوسرے کی زمانت دیتا ہے کہ میں زمانت دیتا ہوں یہ آپ کے پیسے ادا کر دے گا اور حوالہ حوالے میں بقاعدہ دین ہی دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ حوالہ کیا میں نے کہ میرا دین کون ادا کرے گا بکر اور بکر نے بھی قبول کر لیا اس کا قبول کرنا ضروری ہے ویسے تو نہیں اس کے سر ڈلے گا یہ دین تو اس نے قبول کر لیا یہ ہوا حوالہ اور پھر اس بکر نے آپ کو دین ادا کر دیا یا ادا نہیں کیا لیکن بہرحال وہ رہن آپ کے پاس ہلاک ہو گیا حوالے کے بعد تو اگر اس نے رہن ہلاک ہوا تو آپ پر زمان آئے گا جب زمان آئے گا تو آپ کا دین ساقت ہوا اور لہٰذا وہ جو حوالے میں آپ نے وہ جو رقم وصول کی تھی وہ واپس کرنا پڑے گی اور اگر ابھی آپ نے رقم وصول نہیں کی تھی تو وہ حوالہ ویسے ہی باطل ہو گیا کیونکہ دین ہی نہیں تو حوالہ کس چیز کا ویہ ہے اسی طرح اگر آپ میرے اوپر دس لاکھ دین تھا لیکن بعد میں ہم دونوں نے اتفاق کر لیا کہ کوئی دین نہیں ہے میرا آپ پر کوئی دین نہیں ہے کوئی دین نہیں دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا مثلا شروع میں میرا اور آپ کا کسی بات پر جھگڑا آیا تھا آپ نے کہا تھا آپ نے میرا بیس لاکھ دین دینا ہے میں نے کہا کوئی بیس لاکھ نہیں دینا بلکہ دس لاکھ دینا ہے اور پھر میں نے اس کے بدلے ایک رہن گاڑی رکھوا دی رہن کے طور پر اور پھر بعد میں ہم دونوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ کا میرے اوپر کوئی دین نہیں ہے تو جب دین نہیں ہے دین ختم تو دین ختم ہونے سے کیا وہ رہن زمان سے نکل گیا کہتے ہیں نہیں اگر وہ آپ کے پاس ہلاک ہو گیا تو آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور اگر مرتحن نے قبضہ کر لیا اپنے دین پر راہن کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے راہن نے ادا کیا یا کسی اور نے ادا کیا قبضہ کر لیا ایک صورت او شراب دین عائنا یا خرید لیا دین کے بدلے عائنا کوئی معین چیز یعنی گاڑی وغیرہ خرید لی دوسری صورت او صالح عنہ علا شئین یا صلح کر لی اس دین پر علا شئین کسی چیز پر مثل گاڑی وغیرہ لے لی او احال الراہن مرتحنہو بدینہی علا آخرہ یا حوالہ کروا دیا راہن نے مرتحن کو اپنے دین کے ساتھ علا آخرہ کسی تیسرے کسی تیسرے آدمی پر سمہ حلق رہنہو معاہو پھر اس کا وہ رہن حلاق ہوا مرتحن کے پاس تو حلقہ بدینی تو وہ کس کے بدلے حلاق ہوا وہ دین کے بدلے ہی حلاق ہوگا وردہ ما قبضہ الى من ادہ اور وہ واپس کرے گا ما قبضہ جس پر اس نے قبضہ کیا تھا الى من ادہ اس شخص کو جس نے ادائیگی کی تھی اس کو وہ چیز واپس کرے گا وَبَطَلَتِ الْحَوَالَتُ اور وہ حوالہ بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ دین ہی نہ رہا تو حوالہ کس چیز کا وَكَذَا لَوْتَصَادَقَ عَلَىٰ أَنْ لَا دَيْنَا اسی طرح اگر ان دونوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ کوئی دین نہیں ہے ثمہ حلقہ پھر وہ رہن حلاق ہوا تو حلقہ بدین تو وہ دین کے بدلے حلاق ہوا یعنی اس پر زمان آئے گا اس کو دینا پڑے گا حُکْمُ حَازِهِ الْمَسَائِلِ مَبْنِيُنْ عَلَىٰ أَنَّ يَدَ الْمُرْتَحِنِ يَدُ اسْتِفَائِنِ کہتے ہیں ان مسائل کا حکم اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اَنَّ يَدَ الْمُرْتَحِنِ کہ مرتحین کا جو رہن پر قبضہ ہوتا ہے يَدُ اسْتِفَائِنِ وہ وصولی والا قبضہ ہوتا ہے وہ کس لئے رہن کو اپنے پاس رکتا ہے دین کو وصول کرنے کے لئے اور يَتَقَرَّ رُزَالِكَ بِالْحَلَاق اور وہ وصولی پکی ہو جاتی ہے حلاق کی وجہ سے جب وہ رہن حلاق ہو جائے تو وہ وصولی پکی ہو جاتی ہے بھئی دیکھو نا وصولی پکی ہو گئی حلاقت کی وجہ سے اگر وہ چیز حلاق نہ ہوتی تو ہم کسی بھی وقت دین دے کر اس چیز کو چھڑوا لیتے لیکن اب جب چیز حلاق ہو گئی اب واپسی کی کوئی صورت نہیں تو گویا آپ نے اپنا دین وصول کر لیا دین ساقت ہو گیا فَإِذَا حَلَقَ جب وہ رہن حلاق ہو گیا تَبَيَّنَا تو یہ بات ظاہر ہوئی كَانَّ الْاِسْتِفَا عَوَقْعَ مُقَرَّرًا کہ یہ جو وصولی ہے یہ تو مکرر یعنی دو دفعہ ہو گئی توجہ ہے اس نے دین ادا کر دیا تھا راہن نے یا کسی دوسرے نے یا اس نے اس کے بدلے اس کو گاڑی دے دی تھی اس نے گاڑی خرید لی تھی یا اس کے ساتھ سولہ کر کے اس نے اس کو گاڑی دے دی تھی یا حوالہ کروایا تھا اور حوالے والے نے اس کو پیسے دے دیئے توجہ ہے جب اس نے پیسے دے دیئے تمام صورتوں میں وہ ادائیگیاں کر چکے اس کے بعد راہن حلاق ہوا اور راہن پر بھی قبضہ تھا وہ کونسا قبضہ تھا وصولی والا تو گویا دو دفعہ وصولی پائی گئی ایک وہ راہن کے دریئے اور ایک جو انہوں نے پیسے یا وغیرہ یا کوئی چیز دے دی تو دو دفعہ وصولی پائی گئی اور وصولی تو مکرر نہیں ہوتی وصولی تو ایک دفعہ ہوتی ہے لہذا وہ ساری چیز میں کیا کرے گا واپس کرے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَإِذَا حَلَكَ جَبْ وَرَحَنْ حَلَاقُ ہو گیا تَبَيَّنَا یہ بات ظاہر ہوئی کہ وصولی مکرر یعنی دو دفعہ واقع ہوئی ہے اس میں تقرار آیا ہے فَيَرُدُّ مَا قَبَزَ إِلَى مَنْ عَدَّا پس وہ واپس کرے گا اس چیز کو جس پر اس نے قبضہ کیا تھا إِلَى مَنْ عَدَّا اسی شخص کو جس نے وہ چیز عدا کی تھی یعنی حوالے کی تھی فَإِنْ عَدَّ الْمَدْيُونُ يَرُدُّ إِلَيْهِ اگر عدائیگی مدیون نے کی تھی یعنی راہن نے کی تھی مقروض وہی تھا نا فَإِنْ عَدَّ الْمَدْيُونُ اگر عدائیگی مدیون یعنی راہن نے کی تھی یَرُدُّ إِلَيْهِ تو اس کو وہ چیز واپس کرے گا وَإِنْ عَدَّا غَيْرُهُ یَرُدُّ إِلَى ذَلِقَ الْغَيْرِ اور اگر غیر نے اس کو عدائیگی کی تھی تو وہ چیز واپس اس غیر کو واپس کرے گا وَإِنْ اَحَالَ اور اگر اس نے حوالہ کیا تھا تَبْتُلُ الْحَوَالَةُ تو حوالہ باطل ہو جائے گا وَفِي صورتِ تَصَادُقِ وَجُودُ الدَّيْنِ مُحْتَمَلُنُ اور تصادق یعنی اتفاق والی صورت میں بھی دین کا وجود جو ہے اس کا احتمال ہے دین کے وجود کا بھئی دیکھئے وہ صورت جس میں ان دونوں نے اتفاق کر لیا کہ کوئی دین نہیں ہے آخری صورت جو ذکر ہوئی تھی دونوں نے میں نے آپ کا دس لاکھ دین دینا تھا لیکن ہم دونوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ نے میرا کوئی دین نہیں دیکھو نا پھر صورت سمجھو ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا بیس لاکھ دینا ہے جب جھگڑا زیادہ ہوا وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ انکار کر رہا ہے آخر اس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے بھئی میں بیس لاکھ تو نہیں دس لاکھ میں دین آپ کو دے دوں گا چنانچہ دونوں نے اتفاق کر لیا اب وہ دین کتنا دینا ہے دس لاکھ اور اس نے کہا اس دین کے بدلے اب میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا ہو تو اس نے اپنا غلام اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا بعد میں دونوں کا اتفاق ہوا کہ کوئی دین کسی پر نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی راہن تو پہلے بھی انکاری تھا اب مرتحن نے بھی تسلیم کر لیا کہ کوئی دین نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اگر رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا زمان آئے گا اور کس کے بدلے ہلاک ہوگا دین کے بدلے ہلاک ہوگا بھئی اس صورت میں تو دین پر اتفاق کر لیا دین تو ختم ہو گیا پھر کس طرح دین کے بدلے ہلاک ہوگا کہتے ہیں بھئی احتمال ہے دین پھر آ جائے احتمال ہے بھئی پھر کیسے آئے گا کہتے ہیں جیسے آج دونوں نے اتفاق کر لیا دین نہیں کل پھر کسی وجہ سے دونوں کہتے ہیں نہیں دین ہے دین دینا پڑے گا توجہ ہے تو اس دین کے واپس لوٹنے کا بھی احتمال ہے یہ معنی ہے وَفِی صُورَتِ تَصَادُقِ وَجُودُ الدَّینِ مُحْتَمَلُن اور اتفاق والی صورت میں بھی دین کا وجود جو ہے اس کا احتمال ہے اِذَا عَرَفْتَ حَادَا جب آپ نے یہ سارا جان لیا فَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَاسَ الْمَسْعَلَةَ الْخِلَافِيَّةَ عَلَى هَرِهِ سُورَتِ تو امام زفر رحم اللہ نے اختلافی مسئلے کو قیاس کیا اس صورت پر ان صورتوں پر اس صورت پر انہوں نے قیاس کیا بھئی دیکھئے ایک مسئلہ اختلافی ہے اور باقی مسئلے تھے اتفاقی اختلافی مسئلہ کونسا تھا اگر کسی نے کسی کو دین معاف کر دیا اور اس کے بعد رہن مرتحین کے پاس ہلاک ہوا تو ہم نے بتلایا تھا کہ اس پر زمان نہیں آئے گا اور امام زفر فرماتے ہیں زمان آئے گا اس میں اختلاف تھا باقی جتنے مسئلے آخر میں ذکر ہوئے ان میں بل اتفاق ہمارے نزدیک بھی زمان آئے گا اور امام زفر کے نزدیک بھی زمان تو کہتے ہیں امام زفر نے وہ جو اختلافی مسئلہ تھا اس کو بھی ان مسائل پر قیاس کیا ان پر قیاس کیا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے امام زفر رحم اللہ نے اختلافی مسئلے کو بھی اس سورت ترقیاس کیا ہے اور ہماری دلیل کیا تھی استحصان کیا تھی وہ ابھی ذکر نہیں کیا اب وہ ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں کہتے ہیں استحصان کی وجہ وہ ان میں فرق ہے اس اختلافی مسئلے میں اور باقی مسئلوں میں فرق ہے اور وہ یہ اور وہ یہ کہ دین کے بدلے حلاق ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ دین پایا جائے ہم نے ایک سورت میں کہا زمان نہیں آئے گا اور باقی سورتوں میں کہا زمان آئے گا وجہ یہ کہ دونوں سورتوں میں فرق ہے زمان آئے گا یہی زمان ہے نا کہ رہن حلاق ہوگا کس کے بدلے دین کے بدلے تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین موجود ہو اور یہ جتنی سورتوں میں ادائیگی ہو رہی ہے ان سب سورتوں میں دین موجود تھا ان سب سورتوں میں دین موجود ہے لہٰذا اس لیے زمان آئے گا اور جو پہلی سورت تھی جس میں اس نے دین ماف کر دیا یا وہ دین تحفے کے طور پر اس کو دے دیا تو اس سورت میں تو دین ہی نہیں جب اس نے ماف کر دیا دین تو ختم ہو گیا اس نے کہا وہ میری طرف سے تحفہ تھا وہ آپ کا ہو گیا تو دین تو تھے ہی نہیں جب دین نہیں تو زمان بھی کیا آتا تھا وہ رہن حلاق ہوتا تھا کس کے بدلے دین کے بدلے یہاں دین ہی نہیں تو کس کے بدلے حلاق ہوگا لہٰذا یہ حلاق ہوا بغیر کسی چیز کے یعنی کوئی زمان وغیرہ نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَوَجْهُ الْاستِحْسَانِ هُوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اور استحسان کی وجہ وہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے وَهُوَا اَنَّ الْحَلَاقَ بِدْدَيْنِ يَقْتَزِي وَجُودَتْ دَيْنِ اور وہ یہ کہ دین کے بدلے حلاق ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے وجود الدین دین کا وجود ہو دین پایا جائے وَبِالْعِبْرَائِ وَالْحِبَةِ لَا يَبْقَدْ دَيْنُ اَسْلَا اور ماف کر دینے سے اور ہبا کر دینے سے دین تو باقی ہی نہیں رہا اصلاً سرے سے سرے سے دین باقی ہی نہیں رہا ختم بھی دین بات سمجھ میں آئے گا اس کا وجود ہی نہ رہا بخلاف الاستیفائی بخلاف ادائیگی کے وصول کرنے کے فَإِنَّا بِالْاستِفَائِ لَا يَنْعَدِ مُدْدَيْنُ کیونکہ وصولی سے دین ختم نہیں ہوتا وصولی سے دین عجیب بات بھئی سنیں ذرا توجہ سے بھائِ فَإِنَّا بِالْاستِفَائِ لَا يَنْعَدِ مُدْدَيْنُ وصولی کی وراء سے دین معدوم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا بَلْ يَسْبُتُ لِكُلِّ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخِرِ دَيْن بلکہ ثابت ہو جاتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے پر دین ہر ایک کا دوسرے پر دین ثابت ہو جاتا ہے توجہ ہے فَيَسْقُتُ تَلَبُتُ تَلَبُ سَاقِتُ ہو جاتی ہے لِعَدَمِ الْفَائِدَتِ کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بھائی یہ کیا مطلب کہ ادائیگی سے دین ثابت ہو جاتا ہے ادائیگی سے دین بھائی دیکھو دیکھو توجہ سے سنو میں نے آپ سے دس لاکھ روپے لیے تھے وہ اب میرے ذمہ دین ہے وہ کیا ہے میرے ذمہ دین ہے اچھا میں نے بعد میں آپ کو دس لاکھ روپے لا کر دے دیئے آپ کہیں گے میں نے دین وصول کر لیا میں نے دین یاد رکھئے اس صورت میں دین ختم نہیں ہوا پہلے صرف آپ کا میرے اوپر دین تھا اب آپ کا میرے اوپر دین ہے اور میرا آپ کے اوپر دین بن گیا توجہ ہے دین ختم نہیں ہوا آپ کا دین تو پہلے میرے اوپر تھا اب میرا بھی دین آپ پر ثابت ہو گیا بھئی کیوں دین تو ختم ہونا چاہیے نہیں بھئی آپ نے مجھے جو دس لاکھ دیئے تھے کیا میں نے بیعائی نہیں ہی وہی نوٹ آپ کو لا کر واپس کیے ہیں نہیں میں نے اس کا مثل دیا ہے میں نے تو آپ کا جو دین تھا وہ تو ابھی تک میرے ذمہ میں ہے ہاں اس کا مثل جو میں نے آپ کو دے دیا اب وہ آپ پر میرا دین بن گیا بھئی لیکن ہم تو کہتے ہیں ساقت ہو گیا کہتے ہیں اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں ساقت ہو گیا ورنہ تو دراصل دونوں پر دین ہے ساقت ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ اس سے مانگے گا کہ تم نے میرے دس لاکھ دینے ہیں تو یہ بھی کہے گا تم نے بھی میرے کتنے دینے ہیں دس لاکھ دینے ہیں تو طلب کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں طلب کا فائدہ ہی نہیں کیونکہ اس پر دس لا ہے تو اس پر بھی تو دس ہے تو لہٰذا صرف طلب ساقت ہو جاتی ہے اب آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں بات سمجھ میں آگئی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ماف کر دیا تھا وہاں سیرے سے دین ہی نہیں تھا جب سیرے سے دین ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر زمان بھی رہن حلاق ہوا تو زمان بھی نہیں آئے گا کیونکہ زمان تب آئے گا اگر مقابلے میں کوئی دین ہوتا بھئی اور ان چیزوں میں ان صورتوں میں اگرچہ وصولی ہو چکی ہے لیکن وصولی سے بھی کیا دین ختم ہو جاتا ہے یا دونوں کا دوسرے پر دین ثابت ہو جاتا ہے دونوں پر دین ثابت ہو جاتا ہے لہٰذا جب دین ابھی بھی موجود ہے تو اب جو رہن حلاق ہوگا وہ کس کے بدلے حلاق ہوگا دین کے بدلے حلاق ہوگا زمان آ جائے گا اور وہ جو وصولی کی ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گی یہ معنی ہے کہتے ہیں بخلاف الاستیفائی بخلاف وصول کرنے کے کیونکہ وصول کرنے سے دین معدوم نہیں ہوتا یعنی ختم نہیں ہوتا بلکہ ثابت ہو جاتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ان دوسرے پر دین ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر دین ثابت ہو جاتا ہے یعنی مطالبہ ساقت ہو جاتا ہے کہ پھر مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چلیے الحمدللہ بھئی کتاب الرحن ختم ہوئی بھئی اللہ چلیے